بلاہور میں ایک بار پھر دکانوں سے آٹا غائب ہو گیا فلور ملز مالکان نے کل سے پنجاب بھر میں ہرتال کا اعلان کر دیا بیشتر دکانوں پر دس کلو والا سبسیڈائز آٹے کا سرکاری تھیلہ دستیاب نہیں جبکہ پندرہ کلو والے کمرشل آٹے کی سپلائنگ بھی کم ہو گئی ہے محکمہ خوراک اور فلور ملز اسوسییشن کے درمیان تنازہ مزید بڑھ گیا پنجاب حکومت نے سواسز سائید فلور ملز کا گندم کا کوٹا موطل کر دیا ہے دس ملز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی وزیر ریلوے خواجہ سادریفک نے کہا ہے کہ بزریہ ٹرین ایران کو حرماتی سزار ٹن چاول بھیجنے کا معایدہ تکمیل کے قریب ہے لاہور میں خواجہ سادریفک کی زیرس عدالت اجلاس ہوا جس میں کراکرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس کو ایک سو بیس دن میں اپڈیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا خیبر میل اور جعفر ایکسپریس کی بھی بہتر مینٹیننس کی جائے گی جاری اعلامیے کے مطابق ڈرائی پورٹس آمدن کو دو عرب روپے تک لے جانے کا ٹاسک دیا گیا ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں سے علاوہ سے متراستہ ہر برچ کی بحالی پر پیشرفت کا جائزہ لینے کا کہا گیا ہے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سبی اور تفتان ریلوی سٹیشن کی اپڈیوڈیشن کے لیے پلان تیار کیا جائے گا کوئٹا اور زائدان کے درمیان فرم سفری دولانیا میں کمی کے لیے حکمت عملی بھی تیار کرنے کا کہا گیا روپے کی قدر میں اتار چرہاو کا رجحان کاروبار کے دولان انٹر بینک میں امریکی ڈالر 49 پیسے مہنگا ہو کر 271 روپے پر پہنچ گیا فوریکس ڈیلرز کے مطابق کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے کمی سے 270 روپے تک ٹریڈ ہوا جس کے بعد تل پر انٹر بینک میں ڈالر 49 پیسے مہنگا ہو گیا اور گزشتہ روز 270 روپے پانچ ایک پیسے سے بھر کر 207 ایک روپے پر پہنچ گیا انٹر بینک کے بعد اوپن ایکسچینج میں ڈالر مہنگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 274 روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں یورو 290 اشاریہ پانچ سفر اور برطانوی پاؤنڈ 326 روپے پر پر پڑھ کرا